موئی بطلبیس سیاہ کردائی راست نخواہت شدنی پشتکوز موئی بطلبیس سیاہ کردائی راست نخواہت شدنی پشتکوز لما سئلا احد العلماء بین باظر الناس الان يسویدون لحاہو فقال لما کہ ان لیورا شافل کہ ماذا يسنعون بالفور فما غیر يسنعون بالاسفل اس میں علماء کے اختلاف ضرور ہے ناپسندیدہ ہے سیارن لگانا حدیث شریف میں تم میندی حنا اور قتم دول ملا کے لگاؤ لیکن وسط نبوسودہ کالی نہیں ہونے دو مائل بسرخی مائل بزردی کم کالا کم زرد امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا اقول ابو بکر خصاق نے عدب القاضی میں لکھا ہے اس سے بعض لوگوں نے نکالا ہے کہ شاید ضرورتا جائز ہی ضرورت دو ہے موت کا امام محمد میں ہے اور وہی سے شاہ صاحب نے فیضل باری کی ضرابی میں نکل دیا ایک جہاد کی ضرورت ہے تو مولیان صاحبان لے وہ مجاہدینی انگانو اخکار کھو گیرے تھوڑے اور دوسرے ضرورت ہے کہ کسی کی بیوی جوان ہو تو گھر آباد کرنے کے لیے بھی مولی صاحب ذرا چھٹا کو جائے یہ ضرورت ہے دو تفید اللہ کے لیے اور اس کے لیے امام ابو یوسف کی وہ عبارت جو عدب القاضی خصاق میں ہے ورانہ شرف علی صاحب نے امداد الفتاوہ میں بینقل کی کما تو حبو ان اتزین لہا کما احبو ان تتزین لی فہی تو حبو ان اتزین لہا جیسے میں چاہتا ہوں کہ بھی یہ خوبصورت ہو اس طرح وہ بھی چاہتی ہے کہ مولی صاحب جوان ہو وہ سٹڑ نہ ہو بعض روایات میں عمر آیا ہے غیر الشیف کہ سفید بالوں کو بدلو اس لئے بعض مذرگائیں دین غریب چاہتے نہیں ہیں لیکن وہ لگاتے ہیں کچھ رنگ وا مگر میں نے دیکھا کہ موطع امام مالک صفحہ ساتھ سو بائیس پر امام مالک نے دونوں دلائل نقل کر کے آگے فرمایا رنگ کرنا اور مکرنا کل ذالک الہوہ سے ہوں سب کی گنجائش والحمدللہ علیہ دعاوہ سوک کئی زہارتا باونات سے گروت ہو رہے سبین گریوالے باہر روی سڑے بوئی جنہ دریور راکھو رکھا آپ کو دلتی تو رکھو ہی نہ بناوٹ ہلے وہ اسکاری نقل